پکوڑے اور پلکی کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پکوڑے کا جو ڈرائی مسالہ ہوتا ہے اسے ہم بنا کر رکھ دیتے ہیں کیونکہ سب ٹائم میں اگر جساں میں نے پچھلے سال ایک رمضان ٹرانسمیشن کی میں گھر پہ نہیں ہوں اب بچی کے انفیوز پھر رہی ہے باہ جی کیا کیا ڈالتی تھی تو میں خوش جیسے ایک کلو بیسن لیا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس میں کتنی کو ٹیوی مرچ ڈالی ہے آپ نے دھنیا دھون کے ہلکا سا وہ ملا دی تو خوشک مسالہ پکوڑا مکس جیسے ملتا ہے میں وہ پورا بنا کر رکھ دیتی ہوں سوکھا وہ مسالے مکس کر کے رہا پھر وہ جتا چاہیے پانی میں ڈالا بھولا اچھا ہمارے پانی وانی نہیں ڈالتا یہ میں بھی اب بتا ہمارے ہاں کے پکوڑے بہت پسند کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں اب یہ اگلی اس میں آئے گا لیکن اب سواری خالدہ مجھے ڈالتا نہیں باہر جا کے ڈالتی بھی ہے خالدہ پھر سے ہمارے پیاس بھی فریز ہوئی بھی ہوتی ہے پیاس مہنگی ہو جاتی ہے دیکھیں ہم عجیب طرح کے لوگ ہیں آپ کا فریزر جو ہے وہ جائنٹ سائز ہے دو ہے کیونکہ مجھے ہے ان چیزوں میں خبتی ہوں مجھے ہرسیز بہت پرفیکٹ شائی ہوتی ہے تو باری کٹی بھی پیاس جو ہے وہ فریز ہوئی بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں ہرا دھنیا ہری مرچے وغیرہ یہ فریش ہوتی ہے آلو وہ باری باری کٹ کے رکھ لیتی ہے یہ آپ ڈرائے میں کرتی ہیں یہ سب آپ نے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب ڈرائے جیسی آپ نے پیاس فریزر سے نکالی ہی نا وہ پانی نہیں چھوڑے گی آپ نے اس کے اوپر وہ مسالہ ڈالا جلدی جلدی آپ نے اس کو ملایا اور آپ نے ڈالا کرسپی پکوڑا پر ریڈی میں ایک گھنٹہ چھوڑتی ہوں پیاس کو اسی بیسن میں تو وہ تو بلکل ہی اچھا مکشور بنتا ہے اور وہ اتنے کرسپی پکوڑے فرائی ہوتے پانی مطابق نہیں پانی میں کھلسپی پکوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے سوٹا ڈالتی میں سوڈا اس میں ہلکا سا ڈال دیتی ہوں تاکہ پھولا 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 مکس ہو جاتا ہے میں بغیر سوڈا بغیر بیکن پاؤڈر کچھ بھی نہیں دلتی صرف سوکھا دھنیا نمک مرچ خورتا زیرہ اور بھوک لگنے لگی بہترین کھانے کا دل چاہ رہے ہیں میں اس لئے کہوں گے اگر آپ لوگی بڑی فیملی کیونکہ میرے ایسی چھ بڑی فیملی نہیں کیونکہ میرے لوگ بہت زیادہ جو ماشا اللہ افطار کرتے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ریڈی ہوں پھلکیا بھی اسی طرح ہماریاں بنا کے ہاف دن کر کے فرائے کر کے اس کو پانی میں ڈپ کر کے پانی اس کا نکال کے فریزر میں رکھتی ہے کیسے پھلکیا بیسن کی کیا اچھا میں ماشتہ آٹا لے کر آتی ہوں ہماریاں مل جاتا ہے وہ بنانا تھوڑا اور زیادہ نمبر کام ہے اب تو ملنے لگا ہے میرے بہن میں آتی ہے تو میرے گھر میں بانتے تھے میری امی بنا دیں جو دائی بڑوں کے اچھا یوزلی ہماریاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آئی پرفر کہ روزہ کھول کے وہ جو میٹھے دائی بھول کی چھوٹی نا تھنڈی تھنڈی وہ بہت مزا آتا ہے لیکن ہفتے میں ایک یا دو بار میں یہ دائی بڑے بھی بناتی ہوں تو اس دائی بڑے میں یہ ماشت کا آٹا ماشت کی دال کا آٹا لے کر ہمارے گئرے بناتی ہے اور پیس کر دو عورت کے ڈال کے پکوڑے ارد کے ڈال جو ہوتی ہے عورت کا آٹا ملتا ہے پسی بھی ہوتی ہے عورت کا آٹا جو ہے وہ کہتے ہیں وہ وہ پساوہ ہوتا ہے اس کے پکوڑے بنتے ہیں وہ بھی بہت خریسپی ہوتے ہیں اور بہت ہلڈی ہوتے ہیں ہماریاں بھی مسور کی ڈال کے جس کو میں نے آسٹیب بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اسے پیازو کہتے ہیں یہ بنگالی ڈش ہے ہم نے اپنی امی سے سیکھی ہے جیسے اگر آپ نے بنانے ہیں پکوڑے شام میں تو آپ نے صبح ہی مسور کی دال جتنا بھی آپ کا میجر ہے وہ ایک کا بھگو دیا ٹھیک ہے کالی مسور لال مسور وہ بھگ گئی آپ نے اچھی طرح دھوکے بھگوئیے گا کہ اسی پانی میں آپ نے اس کو باریک پیسنا ہے اسی پانی میں بہت کم یہ نہیں کہ ملکل پتلا ہو جائے اور آپ نے تازی پیاس اس کے لئے آپ کو پیاس تازی کٹنی پیاس تازی کٹی گی ہرہ دینیاں ہری مرچیں کٹیوی مرچیں یہ سب آپ نے الگ سے کٹ کے رکھنی جیسے آپ کیونکہ دال پانی چھوڑنا شروع کرتی ہے آپ نے بس اسی وقت اس کو پیسنا ہے جب آپ نے تلنا ہے وہ اتنے کریسپیس کا ہم پیازو کہتے ہیں اور یہ ہماری کی بہت مشہور اچھا آپ لوگ جو پکوڑوں کا جو بیسن ہوتا ہے کریسپی کرنے کے لئے پکوڑوں سے ہٹ کے دھئی بڑوں پر آؤں کچھ لہا ڈالتے ہیں ہم کچھ نہیں ڈالتے ہیں ہاتھ کا ذائق ہے میرا پکوڑوں پر اٹھ گئے موں میں پانی آگیا ہے دہی پھلکی دہی پھلکی کا بنام کو بتایا کہ ہم پھلکیاں پہلے سے فریز کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے سمٹائم کوئی ایسا مہمان آگیا جو انجانہ بھی کوئی ہوتا ہے گزر رہا تھا تو ٹائم ہو رہا تھا تو اب اچھا ان لگتا ہے ہم نے دو گھر کے ساپ سے دو تین چیزیں جلدی سے نکالو چٹنیا گھر میں موجود ہے ایک ڈش اور آپ کی ریٹی ہو گئی